ہماری اکتہ وہ اکتہ ہے جو ایک باغ میں ہوتی ہے جس میں ترے ترے کے پھول ہوتے ہیں ایک گندستے بھی ہوتی ہے جس میں ترے ترے کے پھول ہوتے ہیں ایک ہار کی اکتہ ہے جس میں ترے ترے کے پھول پروئی جاتے ہیں لیکن ایک رسی میں ایک تاغے میں ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی خوبصورتی ہار کو دیتا ہے ان میں سے ہر ایک اپنی خوبصورتی گندستے کو دیتا ہے ان میں سے ہر ایک اپنی خوبصورتی اور اپنے سوگند چمند کو دیتا ہے ہندوستان کا صرف بنانا اور ہندوستان کو جنرد نشان بنانے میں کیا کہ ہمیں لگانا یہ ہی میں آج آپ سے کہتا ہوں آپ کا دھرم کوئی ہو آپ کی بھاشا کوئی ہو آپ رہنے والے کہیں کہ ہوں آپ جو ہیں وہ ضرور رہیے اس میں پکے ہو جائیے اچھے ہو جائیے اس کو پورا اپنی اوپر اوڑیے اگر آپ کی مذہب رکھتے ہیں تو اس مذہب کو پورا اوڑیے اگر آپ دے مذہب ہیں تو اس کو پورا اوڑیے ہندو ہیں تو اچھے ہندو بنیے مسلمان ہیں تو اچھے مسلمان بنیے سکھ ہیں تو اچھے سکھ بنیے اور اس اچھائی کی ساری خوبی اپنے دیش کو دیجئے اس اچھائی سے جو کچھ سیکھئے وہ دیش پر نشاور کیجئے اس اچھائی کو ماتنے کے لیے مس سمجھئے کہ وہ الگ کرنے کے لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو اچھے اس اچھا دے سکتے ہیں اسے ہم سب سے اچھا سمجھتے ہیں وہ ہم اپنے دیسے حملہ کر رکھیں یہ ایک تا ہم کو پیدا کرنی چاہیے